بسم اللہ الرحمن الرحیم میری شادی اببہ نے مجھ سے چالیس سال بڑے عمر کے آدمی سے کر دی تھی میں بہت روئی کیونکہ میں صرف اٹھارہ سال کی تھی پہلی رات ہی سوچ لیا کہ بڑھا شوہر کمرے میں آئے گا تو فوراں اس سے کھلا مانگو گی جلدی سے اپنا مو دھو دیا اور کپڑے بھی تبدیل کر دیئے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی دروازہ کھلا تو شوہر کمرے میں آیا مگر میری طرف دیکھے بغیر ہی وہ عبادت میں مشغول ہو گیا میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی کہ اس سے طلاق مانگ سکوں مگر بہت دیر تک وہ فارغ نہ ہوا تو مجھے نیند آ گئی اور وہیں سر رکھ کر سو گئی صبح جب آنکھ کھلی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا میں بھاگتی ہوئی شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر آج میرے والد نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا کہ شاید کوئی دشمن بھی نہ کرتا انہوں نے میری شادی مجھ سے چالیس سال بڑے حجیب سے مجذوب قسم کے آدمی کے ساتھ کروا دی تھی میں نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ اپنے والد کا یہ ظلم میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی میں اپنے اس شوہر سے طلاق لے کر ہی دم لوں گی مجھے رہ رہ کر اپنی ماں پر بھی غصہ آ رہا تھا پھر باری باری سب پر ہی غصہ آنے لگا تھا دراصل مجھے اپنے وجود سے بھی نفرت ہو گئی تھی شاید یہ شادی عامال کا ہی نتیجہ تھا کاش میں اپنے قدم بہکنے سے پہلے روک لیتی وہ غلطیاں نہ کرتی جو جانے انجانے میں مجھ سے سرزد ہوئی تھی مگر میری سب سے بڑی غلطی میں تین سال کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا اببو نے میرا بہت خیال رکھا مگر وہ ایک کاروباری آدمی تھے میرے ساتھ گھر میں بند کر نہیں رہ سکتے تھے میری دادی تو بیماری کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتی تھی وہ میرا کیا خیال رکھتی اببو دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت تھی پھر میں ان کی بیٹی تھی ان کو لگتا تھا کہ سوتیلی ماں مجھ پر ظلموں ستم کرے گی مگر حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا اببو نے دوسری شادی تو کر لی تھی مگر اس شرط پر کہ وہ دوسری بیوی سے اولاد نہیں چاہتے اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ اببو کو لگتا تھا کہ اگر میری سوتیلی ماں کی اپنی اولاد ہو گئی تو پھر وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے بچوں میں مصروف ہو جائیں گی اور پھر یوں ایک دن ہمارے گھر میں ایک غیر عورت آ گئی تھی جسے سب لوگ میری والدہ بنانے پر دلے ہوئے تھے خیر سب کے سکھانے پر میں نے بھی اس عورت کو امی کہنا شروع کر دیا تھا لیکن وہ غیر عورت ساری زندگی غیر ہی رہی تھی اس نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں تھا میری امی اببو کے سامنے تو میری خوب آو بھگت کیا کرتی تھی میرا خیال رکھتی تھی مجھ پر جان نچھاور کرتی تھی مگر اببو کے جانے کے بعد وہ بدل جایا کرتی تھی یہ نہیں تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پر ظلم ڈھاتی تھی یا پھر مجھ سے گھر کے کام کاج کرواتی تھی بلکہ وہ اببو کے جانے کے بعد مجھ سے لا تعلق ہو جاتی تھی کرمیوں کی لمبی لمبی دوپیروں میں وہ مجھے گھر سے نکال دیا کرتی تھی یہ کہہ کر کہ تم شور بہت کرتی ہو یہ میرے سونے کا وقت ہوتا ہے پہلے پہل تمہیں پریشان ہو جائے کرتی تھی مگر پھر میں نے اپنی ہی ہمومر لڑکیوں کا گروپ تلاش کر لیا تھا جو میری طرح دوپیر میں گھر بیٹھا کرتی تھی یوں اب میرا دل گھر سے زیادہ باہر لگنے لگا تھا مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹھوک نہیں تھی اور نہ ہی میری کوئی تربیت ہو رہی تھی خود رو پودے کی طرح میں بس بڑی ہوتی جا رہی تھی میں نے گھر سے باہر نکل کر بہت سی نئی چیزیں سیکھی تھی وہ باتیں اگر میں گھر میں رہتی تو کبھی بھی نہ سیکھ پاتی مجھے لڑکے اور لڑکی کی دوستی کے مطالق علم ہو چکا تھا بلکہ میں نے تو پیغام رسا کا عہدہ بھی سنبھال لیا تھا میں اپنے محلے کی باجی نیلم کی ملاقاتیں زبیر سے کروایا کرتی تھی اور وہ دونوں چھت پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے جبکہ میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان کا پہرہ دیا کرتی تھی پہلے پہل تو میں یہ سب چند پیسوں کی خاطر کیا کرتی تھی باجی نیلم مجھے دس روپے دیا کرتی تھی مگر پھر مجھے خود یہ ملاقاتیں اچھی لگنے لگی تھی میرا بھی دل کرتا تھا کہ کاش کوئی لڑکا ایسا ہو جو بلا خوف و خطر مجھ سے میرے گھر کی چھت پر ملنے چلا آئے یہ وہ باتیں تھی جو میں گھر کی چار دیواری میں رہ کر کبھی نہ سیکھتی خیر میں نے جوانی کی تہلیس پر قدم رکھا تو مجھے بھی ایک عاشق مل ہی گیا تھا زبیر نامی لڑکا میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا پھر اس نے میری دوستوں کے ذریعے دوستی کا پیغام پہنچایا تھا جو میں نے چھٹ سے قبول کر لیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دوستی مجھے کس بند گلی ملے جائے گی میں نے تو خود سے بڑی محلے کی کئی لڑکیوں کو دوستیاں کرتے دیکھا تھا میرے کچھے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جوانی تک پہنچتے پہنچتے ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے اور پھر زبیر اور میں سب سے چھپ چھپا کر ملنے لگے تھے ہم دونوں اپنی اس محبت میں بہت آگے نکل گئے تھے مجھے علم نہیں تھا کہ میری محبت کی عمر اتنی کم نکلے گی ایک دن زبیر مجھ سے ملنے آیا تو امی چھت پر کپڑے ڈالنے آ گئی تھی انہوں نے میرے ساتھ لڑکے کو دیکھا تو واویلہ ڈال دیا انہوں نے تو پورا محلہ ہی کٹھا کر لیا تھا زبیر تو بھاگ گیا مگر میں وہاں لوگوں کی لانتان سننے کے لیے کھڑی رہ گئی تھی مجھے حیرت تو اس بات کی تھی کہ مجھے وہ لوگ بھی برا بلا کہہ رہے تھے جن کی اپنی بیٹییں بھی اسی راستے کی مسافر تھی اببو جب گھر واپس آئے تو امی نے انہیں ساری بات بڑھا چڑھا کر بتائی تھی اور اببو نے اس دن زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا میں بلک بلک کروتی رہی تھی اببو نے حکم سنا دیا تھا کہ آج کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھوں میں نے بھی یہ سہ لیا تھا مجھے عدم تھا کہ ایک نہ ایک دن تو اس گھر سے باہر قدم نکالنے کا موقع مل ہی جائے گا اور پھر میں کبھی اس دہلیس پر لاٹ کر نہیں آؤں گی مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اببو میرے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھے ہیں انہوں نے امی سے کہہ دیا کہ اپنے رشتہ داروں میں میری بیٹی کا رشتہ جھونڈو مگر ان سے یہ بات شپا لینا نہیں تو میں کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہوں گا امی نے بھی کمال کی بھرتی رکھائی تھی اور ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے ایک رشتہ دار کا رشتہ میرے لیے لیے آئی تھی مجھے یہ سب باتیں پتا چلی تو میں نے بہت واویلہ مچایا تھا میں بولی اگر میری شادی ہی کرنی ہے تو زبیر سے کر دیجئے اب وہ غصے سے بولے کیا اب میں تمہاری شادی اس بدماش سے کروا دوں پورے محلے کی ناک میں دم کیا ہوا ہے اس نے کام دھندہ تو وہ کرتا نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا بھیک مانگنے کے لیے بھیجا کرے گا میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا پھر بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ میری اور میری امی کی اس جنگ میں امی جیت گئی تھی اب وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہوں نے میری محبت کو مجھ سے دور کر دیا اور ایک انجان شخص سے میری شادی کر دی میں شادی کی رات گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر زبیر نے مجھے منع کر دیا وہ بولا میری اور تمہاری محبت کا قصہ کھل چکا ہے اب اگر تم گھر سے بھاگی تو مجھ پر شک ہو جائے گا میں رونے لگی اور بولی مگر زبیر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی زبیر بولا میری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے پھر اس نے مجھے ایک منصوبہ بتایا وہ کہنے لگا اس منصوبے پر عمل کر کے تم مجھ تک پہنچ جاؤ گی میں نے اس کی بات مان لی تھی یوں میں امی کے رشتہ دار کی گھر بیان کر چلی گئی تھی مجھے سو فیصد یقین تھا کہ امی نے میری لیے کوئی برا سا رشتہ ہی ڈھونڈا ہوگا مگر جب میرے شوہر نے میرا گھونگٹ اٹھایا تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی میرا شوہر تو بہت پیارا تھا میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں زبیر سے محبت نہ کرتی ہوتی تو یہ رشتہ میرے لیے بہت اچھا رہنے والا تھا خیر میں نے زبیر کے بتایا ہوئے طریقے پر عمل کیا تھا میں شادی کی رات ہی اپنے شوہر سے بولی خبردار میرے پاس متانا میں کسی اور کی محبت ہوں کسی اور کی امانت ہوں یہ شادی تو میں نے مجبوری میں کی تھی میرا شوہر سلیم میری بات سن کر پریشان تو ہو گیا تھا مگر وہ مجھے سمجھانے بھجانے لگا وہ بولا چلو شادی سے پہلے جو کچھ بھی ہوا میں اسے ماف کر دیتا ہوں تم نے مجھے یہ سب بتایا میں اسے بھلا بھی دوں گا تم میرے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کر لو مگر میں نے بہت ہر درمی دکھائی میں اس کے سامنے ساری ساری رات زبیر سے بات کیا کرتی تھی میں نے سلیم کے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس نے مجبور ہو کر مجھے طلاق دیتی تھی یہ بات زبیر کو پتا چری تو وہ بہت خوش ہوا تھا وہ کہنے لگا آخر کار ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئی گئے میں طلاق لے کر گھر پہنچی تو میرے والدین جان گئے تھے کہ اس طلاق میں سو فیصد میرا ہی ہاتھ تھا میں نے ہی اپنے شوہر کو اتنا تنگ کیا کہ وہ مجھے طلاق دینے کو تیار ہو گیا اب میں نے زبیر سے کہا کہ تم میرے لئے رشتہ لے آؤ میری عدد پوری ہو چکی تھی زبیر کہنے لگا رشتہ بھی لیاؤں گا اتنی بھی کیا جلتی ہے ابھی تو تم پہلے اپنے والدین کا غصہ تھنڈا ہونے دو تب تک تم مجھ سے مل جائے کرو اور میں امی کے ہزار بار منع کرنے کے باوجود گھر سے بنا بتائے نکل جاتی اور زبیر سے ملنے چلی جاتی خیر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے والدین نے میری لئے کیا کیا سوچ رکھا ہے ایک دن اببو بولے بیٹا تیاری پکڑو آج شام تمہارا نکاح ہے میرے سر پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا میں بولی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اببو بولے تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں تمہارے کرتوتوں سے ناواقف ہوں مجھے علم ہے کہ تم نے میرا نام ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی اور یوں میرے لاکھ بار منع کرنے کے باوجود میری شادی اببو کے لائے ہوئے آدمی سے کر دی گئی میرے دلہے نے جب میرا گھونگٹ اٹھایا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا وہ تو اببو سے فقط تین چار برس ہی چھوٹا لگ رہا تھا میں نے پھر سے اپنے اس شہر کو اپنی محبت کا واقعہ سنا دیا تھا مگر اس نے تو میرے موہ پر تھپڑ دی مارا تھا یہ شہر پہلے شہر سے بہت مختلف تھا یہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا میں اس سے اتنی تنگ ہو گئی کہ گھر سے ہی بھاگ گئی تھی اببو کے گھر گئی تو انہوں نے پھر سے مجھے میرے شہر کے گھر بھیج دیا تھا میں بہت بری طرح پھس چکی تھی خیر میں نے اس سے اپنی جان چھوڑانے کی بہت کوشش کی تھی ایک دن میں نے چالاکی کی جب میرے شہر کے گھر جانے کا وقت ہو گیا تو میں نے زبیر کو گھر پر بلا لیا ہم دونوں سہین میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تب ہی میرے شہر گھر واپس آ گیا اور وہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا اسے لگا کہ میں تو شاید اس کی غیر موجودگی میں روز ہی اس کو گھر بلاتی ہوں میرے شہر نے تیش میں آ کر مجھے تلاک دے کر اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا میں بے انتہا خوش تھی میں نے زبیر کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی کہ تم میرا رشتہ بہت جلدی بھیج دینا وہ بولا تم فکر نہ کرو اس بار تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی میں بے انتہا خوش تھی تلاک لے کر پھر سے گھر گئی تو میری امی کے سینے پر سامپ لوٹنے لگے تھے میں ان کی طرف دیکھ کر ہسنے لگی تھی میں بولی مجھ سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی اببو کو جب میری تلاک کا علم ہوا تو وہ تو بہت دلبرداشتہ ہو گئے تھے میں نے سنا ایک دن میری امی اببو سے کہہ رہی تھی تمہاری بیٹی یوں ہی تمہاری ناک کٹواتی رہی گی اس کی شادی اسی شخص سے کر دو جس سے یہ کرنا چاہتی ہے میں نے چھٹ سے زبیر کو فون کیا اور بولی اور یوں زبیر کا رشتہ میرے لیے آ گیا تھا اببو بولے میں چاہتا ہوں کہ یہ شادی جلد جلد ہو جائے مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا اور یوں میری شادی زبیر سے ہو گئی تھی میرا نکاح وغیرہ پڑھا دیا گیا تھا مگر مجھے اپنی سوتیلی ماں پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی تھی اس نے رخصتی سے پہلے مجھے اور زبیر کو ایک ساتھ بٹھا کر تصویر بھی نہیں بنائی تھی اور پھر رخصتی کا شور اٹھا اور میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تب ہی ایک بڑی سی عمر کا شخص آ کر میرے پہلوں میں بیٹھ چکا تھا میں حیرت زدہ تھی کہ آخر زبیر کہاں رہ گیا اور اس کا والد میرے ساتھ کیوں بیٹھا ہے خیر میں نے اپنا مو بندھی رکھا تھا مجھے اصل صدمہ تو تب پہنچا تھا جب ہماری گاڑی محلے سے نکل گئی تھی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی سوپیر تو اسی محلے میں رہتا تھا پھر مجھے کہاں لے کر جایا جا رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا گاڑی اب سڑک پر تیز افتاری سے چلنے لگی تھی تب میں نے حمد کر کے پوچھا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں میرے پہلوں میں بیٹھا شخص بولا تم میرے گھر جا رہی ہو بیعہ کر اور کہاں جانا ہے تم نے ہمارے گھر کی عزت بن چکی ہو اب تم زمین و آسمان کی گردش ایک لمحے کے لیے رکھ سی گئی تھی میں حقہ بکہ سی بیٹھی رہ گئی تھی یہ شخص دیکھنے میں مجھ سے تقریباً چالیس سال بڑا تھا یہ تو میرے اببو سے بھی بہت زیادہ پڑا تھا میرے رانگٹے کھڑے ہو چکے تھے کہ آنکھیں میرے ساتھ میرے اببو نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہنے رگی تھے یہ گاڑی ایک بہت بڑی سی حویلی کے سامنے جا کر رکھ گئی تھی میرا ہاتھ تھام کر مجھے گاڑی سے نکالا گیا اور پھر مجھے سجے سجائے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا میں ابھی تک حواس میں نہیں لوٹی تھی میرے باپ نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا نا اس نے اس بار بھی مجھے دھوکہ دے دیا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی میرا ماضی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا میری زندگی میرے والدین کے دھوکوں سے بھری پڑی تھی آج مجھے اپنی امی پر بھی بہت غصہ رہا تھا کہ کاش اس نے اپنی دوپہر کے نین کے خاطر مجھے گھر سے نہ نکالا ہوتا کاش اس نے مجھے ایک بن ماں کی بچی سمجھ کر میری تربیت کر دی ہوتی کاش اس نے مجھے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھائی ہوتی اگر میں اچھے ماحول میں پلی ہوتی تو میری زندگی کبھی اس مقام پر نہ پہنچتی یا کاش میری ماں نے میرے خلاف اتنی سادشیں نہ کی ہوتی وہ مجھے زبیر کا ہو جانے دی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے والدین سے اس بات کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی میں اس شخص سے بھی طلاق لے لوں گی مگر اس بار میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی میں زبیر کے گھر چلی جاؤں گی اور یہ بات میں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی اب میں بے سبری سے اپنے شوہر کے انتظار کر رہی تھی آخر کار انتظار کے لمحات ختم ہو چکے تھے میرا شوہر کمرے میں آیا مگر میری طرف دیکھے بغیر ہی اس نے جائے نماز بچھایا اور وہ عبادت میں مشغول ہو گیا میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی کہ اسے طلاق مانگ سکوں مگر وہ بہت دیر تک فارغ نہ ہوا میں اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی وہ عجیب سا مجذوب قسم کا انسان تھا مجھے تو اس سے خوف بھی آ رہا تھا مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو اس سے طلاق لے کر ہی رہوں گی میں اس کی منتظر ہی رہی مگر وہ عبادت سے فارغ ہی نہیں ہو رہا تھا یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی اور وہیں سرک کر سو گئی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا میں بھاگتی ہوئی شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر میں نہیں چانتی تھی کہ اسے ایک رات میں اتنا کچھ ہو جائے گا میں گہری نیند سو رہی تھی جب میرے کانوں میں میرے شوہر کی آواز کنجی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ مرد مجبور نہیں ہوتا تب میں جاگ اٹھی تھی میرے آواز بحال ہوئے تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کمرے میں نیم اندھیرہ تھا کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا میرا شوہر کمرے سے باہر دروازے کے بلکل ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اس کے اردگرد بہت سے لوگ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے میری ہم عمر ایک لڑکی بھی میرے شوہر کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی پیر صاحب میرا مگیدر سچا ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے بس مجبور ہے میرے شوہر کی آواز سنائے دی وہ بولا کیا مجبوری ہے اس کی وہ لڑکی بولی وہ شادی کی تاریخ لینے کے لیے اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہے مگر وہ نہیں مانتے میرا شوہر بولا وہ جھوٹ کہتا ہے اس کے والدین مان جائیں گے اگر وہ زد کرے گا سچ تو یہ ہے کہ اس رشتے کے لیے اس کا اپنا دل ہی نہیں مان رہا تب ہی تو وہ ٹالمٹول سے کام لے رہا ہے تم اس کے چنگل سے باہر نکل آؤ نہیں تو ساری زندگی اس کے ہاتھوں سے دھوکہ کھاتی رہو گی اپنے شوہر کے الفاظ سن کر نچانے میرا دل کیوں خبرانے لگا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ الفاظ میری لیے کہہ رہا ہو وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی تھی تب ایک بڑی عورت میرے شوہر کے سامنے آ کر بیٹھ چکی تھی وہ بولی پیر صاحب میں پیر صاحب لفظ میں ہی علچ کر رہ گئی تھی پھر مجھے جیسے جھٹکا لگا تھا میں چلدی سے اٹھی اور اپنے پرس سے اپنا چھوٹا سا موبائل نکالا تھا اس پر زبیر کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے اس نے لکھا تھا ماہرہ میں نے اپنی والدہ سے بات کی تھی کہ وہ تمہارا رشتہ لے جائے مگر وہ نہیں مان رہی وہ کہتی ہے کہ زبیر تم میں کس چیز کی کمی ہے جو دو بار تلاکی آفتہ لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں لیکن تم فکر نہ کرو میں انہیں منا لوں گا تم پلیس کل مجھ سے ملنے آ جانا میرے رانگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور پھر اس کے دھیروں میسیجز آئے ہوئے تھے چن میں وہ میری منت سماجت کر رہا تھا کہ میں ایک بار اس سے مل دوں وہ میرے ساتھ مل کر مستقبل کی پلاننگ کرنا چاہتا ہے کل سے میں نے ایک بار بھی موبائل اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اگر دیکھ لیا ہوتا تو میں اس سے ملنے ضرور چلی جاتی خیر میں نے زبیر کو فون کیا تھا میرا وجود تھر تھر کام رہا تھا میں اٹھ کر باتروم میں چلی گئی تھی میں بولی گھٹیا کمین انسان تم نے پیار کے نام پر میری زندگی برباد کر دی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تم میری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے رہے زبیر ہسنے لگا اور بولا معصوم اور وہ بھی تم جو لڑکی اپنے والدین کی نظروں میں دھول جھونک سکتی ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتی تم ایک غیر محرم سے ملتی رہی ہو کیا تم معصوم ہو ہرگز نہیں تم نے میرے کہنے میں آ کر بھی کئی دفعہ اپنے شوہر کو دھوکہ دیا تو کیا تم اپنے کسی دوسرے عاشق کے کہنے میں آ کر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تمہیں شاید معلوم نہ ہو جب پہلی دفعہ تمہاری طلاق ہوئی تھی تب تمہارا باپ میرے پاس آیا تھا وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو اگر میں نے اسے دھدکار دیا تھا میں بولا میں تمہاری طلاق آفتہ بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا میں زبیر کی باتیں سن کر تھر تھر کامپنے لگی تھی میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یہاں تک کہ میری ہچکی بند گئی تھی تب ہی فجر کی ازان کی آواز گونجنے لگی تھی میں نے اپنے آسو صاف کیے اور پہاڑ نکل آئی تب تک لوگ جا چکے تھے میں بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی میں بولی میں بہت زیادہ گرہکار ہوں وہ کہنے لگے اپنے گناہوں کی نمائش مت کرو یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے اس سے معافی مانگ لو وہ معاف کر دے گا وہ بڑا رحیم و کریم ہے میں بولی لیکن آپ مجھ جیسی لڑکی کو کیسے قبول کر لیں گے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا ہم سب گنہکار ہیں تو کیا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تمہارے والد نے مجھے تمہارے متعلق بتایا تھا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا ابو اگر میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی سمرتی ہے تو مجھے اسے اپنانے میں کوئی اتراز نہیں ہے بیٹا اب تم میری بہو ہو پیر گھرانے کی بہو بن چکی ہو اب ہماری عزت کے ساتھ کھلوار مت کرنا تمہیں یہاں پیار اور مان سب ملے گا میں تو ان کی بات سن کر چھوک گئی تھی وہ شخص جسے میں اپنا شوہر سمجھ رہی تھی وہ تو میرا سسر نکلا تھا شاید یہ میری نظروں کا دھوکہ تھا جو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا مجھے میرے سسر نے بتایا کہ تمہارا شوہر آج رات کہیں گیا ہوا ہے اسی لئے وہ تمہارے پاس نہیں آیا خیر اگلے دن میرا شوہر واپس آ گیا تھا اسے دیکھ کر تو میں تنگ رہ گئی تھی مجھے اللہ کی عطا پر بہت رونا بھی آیا تھا کہ کیسے اس نے مجھ جیسی گنہکار انسان کو اتنے اچھے انسان سے نواز دیا تھا خیر بعد میں یہ بات کھولی کہ میرے سسر ایک خاص مقصد کے تحت میرے کمرے کے باہر محفل لگا کر بیٹھے تھے انہوں نے یہ سب مجھے راہ راست پڑھانے کے لئے کیا تھا ان کے کلام میں بہت تاثیر تھی اور یوں میں ان کے کلام کے باعث بدی کے راستے سے واپس آ گئی تھی میں نے گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور الحمدللہ میں اب بہترین زندگی گزار رہی ہوں اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ